بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں گھر میں کسی بھی قسم کی دعوت ہو یا پھر گھر والوں کو کچھ میٹھا بنا کر کھلانا چاہ رہے ہیں تو میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی ہمیشہ کی طرح آسان اور مزیتار تو ہوگی مگر اس کو سرف کرنے کا طریقہ اتنا سپیشل ہوگا کہ اس کو دیکھتے ہی آپ کا فوراں دل کرے گا کہ میں اسے چٹ پٹ سے بنا لوں ریسپی کو ان تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جلدی سے ریسپی کی طرف چلتے ہیں ایک فرائنگ پین لے لیا ہے میں نے اور اس میں ڈالوں گی دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل آپ لوگ اس کی جگہ پر دیسی گھی استعمال کریں گے تو فلیور اور بھی زیادہ اچھا آئے گا اب جیسے ہی کوکنگ آئل کا سگرم ہوا میں نے اس میں ڈال دی ہیں ایک کپ باریک والی سوئیاں یہ بازار سے بہت ہی ایزی مل جاتی ہیں اب سوئیوں کو یہاں پر میں بھونوں گی اصل میں بازار سے جو سوئیاں ملتی ہیں ان کو بھوننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے سوئیوں کو بھوننے سے اور فرائی کرنے سے ان میں بڑا ہی اچھا سا فلیور ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں سوئیاں جب بھی بنائیں ہمیشہ ان کو ہلکا سا روز کر کے فرائی کر کے بنایا کریں مسلسل چمت چلائیں یہاں تک کہ سوئیوں کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے تو جیسے ہی ان کا کلر چینج ہوگا گولڈن کلر آ جائے گا میں ان کو فوراں سے ایک پلیٹ میں نکال کر رکھ دوں گی اگر اسی فرائنگ پین میں رکھا تو یہ مزید کالی پڑ جائیں گی بہت زیادہ براؤن ہو جائیں گی اب نیکس ٹیپ میں لے لیا ہے میں نے ایک کلو کے برابر دودھ ابلہ ہوا یا بغیر ابلہ ہوا کوئی بھی لے سکتے ہیں بس آپ نے فل فیٹ ملک ہی لینا ہے اس میں ڈالیں گے تقریباً چھ سے ساٹھ ٹیبل سپون چینی کے یا آدھا کپ چینی کہلیں یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں چینی ڈالنے کے بعد دو ٹیبل سپون میں اس میں ڈرائی فروٹس بھی ڈال رہی ہوں میں استعمال کر رہی ہوں پستے اور بادام باری کٹ کر کیونکہ دودھ کے ساتھ ہی جب ہم ڈرائی فروٹس کو بوائل کر لیں گے پکا لیں گے تو اس کا بہت ہی اچھا سا فلیور دودھ میں آ جائے گا چلیں جی دودھ کو ہلکی فلم پہ بوائل ہونے دیں جب تک ہم کیا کر لیتے ہیں ایک بول میں میں نے لے لیا ہے ایک کپ کے برابر دودھ آپ پانی بھی لے سکتے ہیں اور میرے پاس ہے یہاں پر سٹوبری کسٹڈ پاوڈر اگر سٹوبری کا فلیور آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو کسٹڈ کا کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ اس ریسپی کو پلین بنانا چاہیں یعنی کہ تو آپ یہاں پر کون فلور بھی لے سکتے ہیں تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب آپ کو کسٹڈ والا ہی فلیور ملے گا انشاءاللہ بس جی کسٹڈ پاوڈر کو اچھے طریقے سے میں نے گھول لیا ہے دودھ میں اور دودھ کی طرف چلتے ہیں دودھ میں دو سے تین اچھے سے بوائل آ چکے ہیں اسی سٹیج پر میں اس میں ڈال دوں گی بھونی ہوئی سوائیاں دیکھیں میں نے انہیں پلیٹ میں نکال کر رکھا ہوا تھا تاکہ یہ زیادہ ڈارک نہ ہو سوائیاں ڈالیں گے اور اسے بھی پکائیں گے تین سے چار منٹ کے لیے پتلیسی سوائیاں ہیں ان کو گلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی تین سے چار منٹ میں یہ اچھے سے گل جائیں گی ریسپی اگر اسٹیج پر آپ لوگوں کو ذرا سے بھی پسند آ رہی ہو اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں جیسے ہی یہاں پر سوائیاں سوفٹ ہوئیں میں نے جو کسٹڈ گھول کے رکھا ہوا تھا نا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دی جاؤں گی اور مسلسل مکس کرتی رہوں گی دیکھیں یہ جو میں بنا رہی ہوں نا میٹھا یہ تھوڑا سا تھک بنتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے حساب سے اس کی تھکنس کو ارجسٹ کر لینا ہے کسٹڈ پاورڈر ڈالتے جائیں اور مکس کرتے رہیں تاکہ اس میں گھٹیاں نہ پڑیں تو یہاں پر دیکھیں میں کسٹڈ پاورڈر اس میں مکس کر چکی ہوں جتنا تھک مجھے چاہیے تھا اسی حساب سے میں نے رکھا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے مسلسل چلاؤں گی تاکہ کسٹڈ پاورڈر کا کچھا پر نکل جائے اور پھر انہیں سرف کروں گی میں کرمہ کرم سرف کر کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں نے اسے روم ٹیمپریچر پر آنے دینا ہے پھر سرف کرنا ہے اوپر سے گارنش کر دیں گے بچے ہوئے پستے اور بادام اور میں اسے سرف کروں گی گلاب چامن کے ساتھ ایک گلاب چامن کے میں نے دو پیسز کر لیے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے ڈش میں اسے ارینج کر دینا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے پریزنٹیبل اور خوبصورت لگ رہے ہیں ریسپی جب آپ بنا کر سرف کریں گے نا تو دعوت میں انشاءاللہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے کھانے میں ٹیسٹی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت ہے ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان